آج اس ویڈیو میں ہم آپ سے راما سیری اور مجھے ہدا پہ یقین ہے کہ مکمل کھانی شیئر کرنے جا رہے ہیں کیا ہوگا نازلین اور اس کی ماں کے لالچ کا انجام اگر جانا چاہتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو آر تک لازمی دیکھئے گا آنے پر یہ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے جہاں ریدہ کو ہماد کے جانے کا بہت دکھ تھا وہاں ہماد بھی اداس رہنے لگا اسے بھی ریدہ کی کمی محسوس ہونے لگی کیونکہ فرکان ہماد کے سامنے نازلین کے ساتھ چلا چکا تھا ہماد کو اپنے بچوں کی بہت یاد آئی ہماد بچوں کی پک کو اپن کر کے دیکھ رہا تھا کہ اتنے میں نازلین نے آ کر پوچھا ہماد ہے رید آپ اتنے بڑی شان کیوں ہیں اس پر ہماد نازلین مجھے اپنے بچوں کی بہت یاد آ رہی ہے پتہ نہیں وہ میرے بھی نہ کیسے رہ پا رہے ہوں گے میرا دل ہے میں ایک دفعہ جا کر انہیں ملنا ہوں اس بات پر نازلین کا گسے سے بورا حال تھا کیونکہ وہ کبھی نہیں چاہتی تھی ہماد واپس اپنے بچوں کے پاس جائے نازلین نے کہا ہماد آپ پریشان نہ ہو ابھی رات کافی ہو چکی ہے آپ سون جائے صبح آپ چلے جائیے گا ہماد سون گیا نازلین کو کافی گسا تھا نازلین نے ساری بات اپنی ماں کو بتائی کہ آج ہماد کیا کہہ رہا تھا اماں مجھے تو لگتا ہے ہماد اگر وہاں چلا گیا تو پھر وہ واپس نہیں آئے گا وہ ریدہ کی طرف ہی لپکتا جائے گا اس پر شاکرہ نے کہا نازلین نے کہا نازلین نے کہا نازلین نے کہا تو تم فکر نہ کر کرتی ہوں میں کوئی اس کا بھی حل اگر ہماد پر تویر ڈالے جا سکتے ہیں تو پھر اس کے بیوی بچوں پر کیوں نہیں تو آرام سے جا کر سو اب دیکھ اپنی ماں کا کمال نازلین کی کچھ فکر کم ہوئی جبکہ دوسری طرف ریدہ کا بھی رو رو کر برا حال تھا ریدہ کو ہماد کے چھوڑ جانے کا دکھ تو تھا ہی لیکن جب وہ اپنی بیٹی کو دیکھتی کہ وہ اتنی چھوٹی عمر میں کیسے اپنے باپ سے دور رہے گی رامین کے دبیت کافی ہراب ہو گئی رامین ہر وقت باپ کو یاد کر کے روتی رہتی آخر وہ جیسا بھی تھا تھا تو رامین کا باپ رات کو سب سوئے تھے کہ اتنے میں رامین کو سب وہ یاد آ گیا کہ کیسے اس کے پاپا انہیں چھوڑ کر جا رہے تھے اور رامین چلاتی ہوئی اٹھ گئی کہ پاپا مات جائیں ہمیں چھوڑ کر مات جائیں میں مر جاؤں گی اتنے میں ریدہ اٹھی اور رامین جو گلے لگا کر پیار کیا بیٹا تم پریشان نہ ہو تم اللہ میں یہ سے دعا کرو تمہارے پاپا بہت جلد واپس آ جائیں گے ریدہ رونے لگی کیونکہ وہ اپنے بچوں کو اس آرات میں نہیں دیکھ سکتی تھی تو فرینڈز اگر آپ میں چینل پر نئے ہیں تو کانلی چینل کو سبسکرائب کی لیے مزید آپ دیکھیں گے جب فرکان کو اس بات کا پتا چلا تو اس طرح ٹھان لی میں حماد اور ریدہ کو ایک کر کے رہوں گا یہاں پر حماد میرا بھائی ہے وہاں ریدہ بھی میری بابی ہے اور میں نازدین کے برے سے ان کو جزہ نہیں ہونے دوں گا فرکان نے پوری کوشش کی کہ حماد کے سامنے نازدین کے ساتھ جائے آہی وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا حماد کے سامنے نازدین کا سلچہ رہا گیا کہ وہ کتنی چلاک اور مکار عورت ہے حماد نے نازدین کو بہت مارا اور گھر سے نکال دیا حماد ریدہ کے پاس گیا اور اس سے ہاتھ جڑ کر معافی مانگی مجھے معاف کر دو میں نازدین کے بہکاوے میں آ گیا پتہ نہیں اس نے میرے ساتھ ایسا کیا کیا میں اس کی طرف ہی کھینچہ چلا گیا ریدہ نہ مانی اس پر حماد نے کہا ریدہ مجھے معاف کر دو تمہیں تمہارے بچوں کا واسطہ ریدہ نے جب رامین کی طرف دیکھا تو اس سے یاد آ گیا تو اس سے یاد آ گیا کہ رامین کی اس طرح اپنے باپ کو یاد کرتی تھی اس پر ریدہ نے حماد کو معاف کر دیا اور وہ پھر سے پہلے کی طرح زندگی گزارنے لگے نازدین اور اس کے ماسرکوں پر لاواریسوں کی طرح پھیرتی رہتی ان کا کوئی اپنا نہ تھا لیکن یہ ان کی برائیوں کا انجام تھا لیکن یہ ان کے برائیوں اور غلط کاموں کا انجام تھا فرکان نے بھی اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کر لی جبکہ حماد اور فرکان کو بزنس میں بہت فائدہ ہوا اور ان کے کبنی بہت ٹاپ پر چلی گئی فرکان نے اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کر لی یہ فرکان بھی اپنی زندگی گزارنے لگا تو فرینڈز آپ کو اس ڈرامہ کا اینڈ کیسا لگا آپ نے رہا ہم تو کمیر سے بتائیے گا اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گا تو پلی اس ویڈیو کو لائک کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکراب جوڑ کریے گا تاکہ ہماری ہر اینے والے ویڈیو آپ تک اس آنے سے پہنچ سکے شکریہ